ایک سورہ مبارکہ پہ جو زور خطابت ہے یہ ایسا کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ ہم لوگ اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے یہ جو عربوں کا ایک زوق تھا بڑے بڑے خطیب ان کے ہاں ہوتے تھے خود حضور نے فرمایا ہے کہ اِنَّا مِنَ الشَّعِرِ لَحِكْمَةً وَإِنَّا مِنَ الْبِيَانِ لَسِحْرَ بہت سے شیر ایسے ہوتے ہیں جو حکمت پر مبنی ہوتے ہیں حکمت کے خزانے اور بہت سے بیان بہت سے خطبے بہت سے تقاریر ایسی ہوتی ہیں جن میں جادو کا اثر ہوتا تو اس خطبے کے اندر جو خطابت کا جوش ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا اب ظاہر بات ہے کہ وہ عرب اور خاص طور پر جو کہ پوری فصاحت اور بلاغت سے واقف ہوں وہ سمجھتے ہیں لہذا اس کے بارے میں جو رائے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس مجمع میں کھڑے ہو کر یہ صورت سنائی تو پورا کا پورا مجمع جو ہے دب خود رہا اور وہ ساکی تو سامیت ہو کر اس کو سنتے رہے کافر بھی تھے اہل ایمان بھی تھے بڑے بڑے دشمن بھی تھے حضور کے لیکن یہ کہ اس کا ایسا زور تھا اتنا اثر تھا اتنی تاثیر تھی کہ دم خود رہے اور آخر میں جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو سب کے سب سجدے میں گر گئے البتہ بعد میں پھر انہوں نے بات بنا لی ایک اور وہ واقعہ ہے جب ان سے کہا گیا تو بھی سجدے میں گر پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام سن کر یا قرآن ان کی زبان سے سن کر تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اسی میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا جہاں ذکر آیا ہے تو وہاں محمد نے یہ بھی کہا تھا یہ بڑی اوچی دیویاں ہیں بڑی اوچے مقام والی دیویاں ہیں یہ لات اور منات اور اوزہ اور یہ کہ ان کی شفاعت کی توقع ہے شفاعت کریں گے تو ہم نے چونکہ یہ آیت بھی سنی تھی یہ بھی سنا تھا ان کے زمان سے لہذا ہم نے سمجھا کہ بس اب جھگڑا ختم ہو گیا اور محمد نے بھی ہماری دیویوں کو کسی درجے میں مان لیا جھگڑا تو یہی تھا لہذا ہم بھی ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے لیکن یہ گویا کہ ان کی سخون سازی تھی یا یہ کہ بعض علماء کی یہ تعمیل ہے کہ ہو سکتا ہے کسی شیطان نے جبکہ حضور پڑھ رہے تھے تو یہ الفاظ پڑھ دیو ہوں آواز ملا کر اور انہوں نے سنے ہوں واللہ عالم لیکن میرے نبی کی اصل میں اس صورت کی تاثیر تھی اس کی اتنی حیبت تھی اس میں کہ اس کے نتیجے میں جب آخر میں یہ حکم آیا سجدہ کرو اللہ کو اب مندگی کرو اسی کی تو وہ سب کے سب وہ یاکی بے اختیار جسے ہم کہتے ہیں جیسے علقیہ کا لفظ آیا ہے کہ وہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ کرنے آئے تھے فیل مجہول ہے گرا دیئے گئے جادوگر سجدہ میں جیسے کسی نے ان کو پکڑ کر اور الٹا کر دیا اور سجدہ میں گرا دیا یعنی بے اختیار کرنا انسان کا تو ایسا معاملہ اس صورت کے سننے پر بھی ہوا ہے